ہلو دوستو نمشکار آداب ہیں وہ گمبیر ہوتی جا رہی ہیں جتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی زیادہ جو سیچویشنز ہیں وہ گمبیر ہوتی جا رہی ہیں اب ایسی سیچویشن میں دوستو کہیں نہ کہیں جب پوری دنیا ید کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے تو یہاں پر ایک دیش کی بارے میں ہم ڈسکشن کرنے کے ضرور کوشش کریں گے اور وہاں وہ بھلے ہی رول میں اس ٹائم پر نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس دیش کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور وہ دیش ہے رشیہ رشیہ پرانے سمیہ کی سوپر پاور لیکن ابھی بھی کسی سے کم نہیں بھلے ہی اس کے پندرہ ٹکڑے ہو گئے لیکن ان پندرہ ٹکڑوں کے بعد پندرہ ٹکڑوں کے بعد یہ ابھی بھی اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ کے دات کھٹے کر سکتا ہے لیکن جب یہ اپنے فرسٹ اس کے اندر مطلب کولڈ وار کے اندر ہارا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے حصے پر سے رشیہ کا ڈومیننس ختم ہو گیا اگر آپ دیکھیں گے سیریہ ایراک ایران یہ تینوں کے تینوں رشیہ کے بہت اچھے دوست ہوتے تھے اور رشیہ کے انفلوینس میں رہتے تھے جورجیا کو چھوڑ دیا جائے تو آرمینیا اور ازربائیجان یہ دونوں دیش بھی رشیہ کے انفلوینس میں ہوتے تھے کہیں نہ کہیں اب یہی ایک ریزن ہے یہی ایک ریزن ہے کہ یہاں تک کی جойдن بھی ہوتا تھا اور جارڈن بھی رشیہ کے انفلوینس میں شروعات میں ہوتا تھا ایجپٹ بھی ہوتا تھا لیبیہ بھی ہوتا تھا اب آپ سوچ کر دیکھیئے لیبیہ تینیشیا ایجپٹ یہ پورے کے پورے تین دیش اس کے بعد ایران ایراک سیریہ آرمینیا ازربائیجان یہ پورے کے پورے رشیہ کے انفلوینس میں ہوتے تھے روس کے پرحاو میں ہوتے تھے جب یہ سارے کے سارے دیش رشیہ کے انفلوینس میں ہوتے تھے روس کے پرباو میں ہوتے تھے تو سوچ کر دیکھئے روس کتنا طاقتور دیش رہا ہوگا اور ایسا نہیں ہے رشیہ کے کمزور ہونے ہے رشیہ کے ڈسنٹیگریشن کے بعد ان دیشوں کے اندر سے ان کا رشیہ کا انفلوینس ختم ہو گیا بالکل بھی ایسا نہیں تھا اگر آپ دیکھیں گے لیبیا کے اندر گدافی تھا ہنسنی مبارک ایجپٹ کے اندر تھا بشر الاسد سیریا کے اندر ہے صدام حسین ایراک کے اندر تھا اور خامن ای گورنمنٹ ایراک کے اندر تھی یعنی رشیہ کمزور تو ہوا تھا لیکن ابھی بھی اس کے دوست اور بہت مجبوطی سے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس کے دوست ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے بہت طاقت کے ساتھ رشیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اب یہاں پر امریکہ نے 2012-2013 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو عرب ریولیشن ہوا تھا عرب ریولیشن ہوا عرب سپرنگ ہوا اور اس عرب سپرنگ کے اندر کیا ہوا کہ لیبیا کے اندر سے گدافی کو اکھاڑ دیا ایجپٹ کے اندر سے ہنسنی مبارک کو ہٹا دیا ایراک کے اندر سے صدام حسین بھلے ہی نہ اکھڑ پایا اس سے پہلے ہی اکھڑ گیا تھا یہاں پر وار کر کے ہٹا دیا اور رہی بات سیریا سیریا کے اندر بھی وار کر کے اکھاڑ کر فینک دیا یہ وہ دور تھا جب آپ یہاں یہ دیکھئے سیریا کے اندر اور ایراک میں امریکہ کی پریزنس نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں سیریا اور ایراک دونوں کے اندر امریکہ کی پریزنس ہونی شروع ہو گئی اور جیسے ہی امریکہ کی آج بھی ایراک کے اندر امریکہ کی سینائی ہیں سیریا کے اندر بڑے حصے پر آج بھی امریکہ سپورٹیڈ ریبلز ہیں اور رشی امریکہ کی سینائی ہیں اب ایسی سچویشن میں سیریا میں امریکہ کی سینائیں ہیں اب ایسی سچویشن میں رشیہ کے ہاتھ سے یہ سارے کے سارے دیش نکل چکے تھے اب کافی سال بعد ایسی سچویشن آئی ہے کہ یہاں پر اب رشیہ کو ایک گولڈن چانس ملا ہے کہ کم سے کم سیریا اور ایراک کے اندر اپنا انفلوینس بڑھائے اور جس طریقے سے اسرائیل کے اگینسٹ یہ سارے کے سارے دیش اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں ارب ورڈ میں رشیہ اپنا انفلوینس بڑھائے حالانکہ رشیہ کی انٹرنل پرابلمس یہ ہیں کہ رشیہ کے پاس اس ٹائم پر پیسہ نہیں ہے ایکانومی ویک ہے ایکانومی ڈوب رہی ہے انٹرنلی وہ خود اتنا کمزور ہے پتن جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لے نہیں سکتے پھر بھی رشیہ یہاں پر انفلوینس بڑھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی ایک سپورٹر بشر الاسد جو ہے وہ یہاں پر بشر الاسد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں امریکہ کی پریزنس اگر کیونکہ انٹی امریکہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس سمیہ پر بڑھ رہی ہیں امریکہ انٹی امریکہ سینٹیمنٹس جتنے زیادہ بڑھیں گے اتنا زیادہ ایران کو رشیہ کو بشر الاسد کو فائدہ ملے گا اور جتنا زیادہ ان کو فائدہ ملے گا یہاں پر رشیہ اور ایران اپنا انفلوینس بڑھانے کی کوشش شروع کر دیں گے اور جیسے ہی یہاں انہوں نے اپنا انفلوینس بڑھانے کی کوشش شروع کری جیسے ہی یہاں پر انہوں نے اپنا انفلوینس بڑھانے کی کوشش شروع کری یقین مانئے انفلوینس بڑھانے کی جیسے ہی کوشش شروع کری یقین مانئے امریکہ کی کوزیشن یہاں پر کمزور ہوگی اس لیے یہ جو ہوتی وغیرہ ودروہی نظر یہ جتنا بھی ہماس والا ماملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں بھلے ہی دھرم سے جڑا ہوا ہو لیکن اس کے پیچھے ایک فیبریکیٹڈ ماملہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اور اسرائیل کا جو انفلوینس عرب ورڈ پر کریئیٹ ہوا تھا اس کے اگینسٹ یہ ایک سوچی سمجھے رن نیتی کے تحت اسرائیل کو عرب ورڈ کے ساتھ ید میں الجھا دیا جائے اور انٹی اسرائیل اور انٹی امریکہ سینٹیمنٹس کو بڑھتایا جائے اور اپنا پرباو بڑھایا جائے اور رشیہ ایسے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں رشیہ اس میں کتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس اپروچ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں گے تب تک کے لیے دھنیا بات هاتھ خاید ہے آپ پہوچے ممنونasia پ password for free live demo classes